روز دینجز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آمان اللہ صاحب جو کہ سابق سپریم کورٹ بار کے صدر رہے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کو ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ بار کے صدارت سے اور آج ان کو ہم نے تکلیف دی اور ناظرین کو قانونی پوائنٹ سے کیونکہ ایک کو جو مشرف کا فیصلہ ہے اور مختلف انوائرمنٹس ہیں پاکستان میں وقیروں کا جگڑا ڈاکٹروں سے اور بیسک تو مشرف کا فیصلہ نے بڑی پریشانی پولک میں اور انٹرنیشنلی طور پر کہ یہ فیصلہ کیسے آیا کیوں اتنی تیزی کی گئی کیوں اتنی جلدی کی گئی اس میں بڑے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس فیصلہ کا سٹے کیا تھا اور ایک سٹے جو ہے ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ کل کے پر سجب آیا اس سے پہلے دو تین دن کیا تھا وہ بھی اس سٹے کو بھی بسے پوشت رکھ کے فیصلہ دیا گیا تو پتہ نہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ملزم بھی نہیں ہے وہ بھی باہر ہے ہسپتال میں قریب المر گئے اور کرمینل لاہ میں کیا ہے کہ کرمینل لاہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ملزم نہیں ہے تو اس کو سزا دی جائے جیسے سارے پہلو ہیں جو ہم اس سے روشنی چاہیں گے کہ روشنی ڈالیں اپنا اماناللہ صاحب سے اور اس سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے اور ناظرین کو مستفید کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حالات جو جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں اتنی جلدی ہے بعض فیصلوں میں بعض فیصلوں میں کیوں اتنی دیر ہو جاتی ہے اور بعض میں ہم بزد ہو جاتے ہیں جن کے فیصلہ کرنے سے کوئی ملک کو ریٹرن بھی نہیں ہوتا اور عالمی طور پر ہم اتنی اس ٹیم ہم حالت جنگ میں ہیں ہمارے مسائل ہماری مشکلات کا ہر پڑے لے کے آدمی کو پتہ ہے کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں ہمارا پڑوسی ملک ہمارے پر ہر وقت وار کرنے کے لئے تیار ہے اور ہم معاشی بوران میں ہیں اور اس کے بعد ہمارا کشمیری بھائی قیدو سوبند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں اور وہاں پتنی پانی ہے دوائی ہے کھانا ہے کشمیر میں جمہو کشمیر جو کرفیوں میں مبتلا ہے تو یہ سارے سلسلے کیوں شروع ہو جاتے ہیں جکتم اس کے پر روشنی ڈالیں کیا ہوتا ہے بسم اللہ رہو رہے ہیں سب معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے جب سے میڈیا آزاد ہوئی ہے ہے تو خوش قسمتی یہ بھی بدقسمتی سے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بدقسمتی سے یہ میڈیا آزادی کی ہے جس آدمی بیچارے کو آج جو سزائے موت کل پر ستی گئی ہے یہ میڈیا آزادی اسی نے کیا تھا میڈیا پہ تو قدغن تھی میرا جیو ہو جا روز ٹی وی ہو یہ دو سارے لیسنس اسی نہیں دیئے تھے لیکن ہم ہیں بڑے بے وفا ہم بھول گئے ہیں تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ لسٹ ہے انسان میں نمائش کا معذرت کے ساتھ اب ہمارے عدالتوں میں سب کا تو میں نے کہہ دو کچھ لوگ کو یہ لسٹ لگ گیا ہے کہ ہمارے نام اخبار اور ٹی وی بے ہو کہ لوگ ہمارے لئے وہاں کریں میں بھی بھی آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا تصویر بھی ہے ورنہ تصویر بھی آئے تصویر بھی آئے جانبی لگے لوجوان بھی لگے ٹکر بھی آ جائیں اور کاری چیزیں آ جائیں تو عدب سے گزارش ہے ضرفکالی بھوٹو کے عدالتی قتل کے بعد ہم سمجھتے ہیں آج تک اس زخم کو یا اس داگ کو عدالت نہیں دھو سکی اسی جوڈیشری نے واوا کے لئے کام کیا بازد کے ساتھ اس کے اندر بھی جناب آسر صحیف خوصص صاحب کے سرسور صاحب کا نام آتا ہے جس نے کنفس کیا کہ ہمارے اوپر دباوت اور آمنی فیصلہ کیا تو جوڈیشری کے فیصلے پتہ نہیں کیوں اس تجربے کے بعد بھی ایسا کام کیا گیا ہے جس پر سوال اٹھائی جا سکے میرا جنرل پریود مشرف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ذاتی تو وہیسے اچھے انسان ہیں اچھی ہوں گے اپنے ذات کے حساب سے مگر ان کے کام کے حساب سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو میں خود سینیٹر رہا ہوں ان کے دور میں ان سے اختلاف کرتا رہا ہوں اور میرے خلاف بہت سارے جو اس وقت ریاست کا تھا قانونی طریقے کار اس میں میں نے بھی فیس کی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے توقع نہ کریں میں کسی گھمدر میں کچھ بھو رہا ہوں مگر کچھ چیز ایسی ہے میں سمجھتا ہوں قوم کو پورا سچ نہیں بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ اگر قوم کے ساتھ آپ واقعی مخلص ہیں اگر آپ واقعی جج ہیں اگر آپ واقعی انصاف چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک کوسٹن کرتا ہوں کہ جناب آصر سید خوضر صاحب آپ تین نومبر دوہزار ساتھ کو ججو سمیت آپ لوگ ہٹایا گیا تھا اور غلب کی اتام سمجھتے ہیں تین نومبر کو کوئی سوا کہنی تھا جس پر جو ان کو ہٹایا جاتا مگر اس کے بعد دو سال تک یہ معاملہ چلتا رہا اور دوہزار آٹھ میں جب جناب آصر زردائی صاحب آئے عبدالحمی ڈوگر صاحب کو انہوں نے مقرر کیا اپنا چیو جس پاکستان وہ عبدالحمی ڈوگر صاحب جن کے اپائنڈ کیے ہوئے ایک سو ایک ججوں کو نکالا گیا ایک سو ایک جج جو فارغ کیے گئے اس وجہ سے کہ یا تو انہوں نے پیسیو کے تدھلف اٹھائے ہوا تھا یا جو ان کو اپنا عاصف صحیح اپنا عبدالحمی ڈوگر صاحب نے مقرر کیا تھا تو یہ کیا وجہ ہے لیکن ان کو بھی میں یہی بھی کہنے لگا ہوں ان کو ان کے ساتھ اور ججز تھے ان کو سب کو جو سپرم کورڈ موجود ہیں سینئر ججز ان سب کو حلم جو ہے عبدالحمی ڈوگر صاحب نے دیا تو عبدالحمی ڈوگر صاحب کا حلم ہوا اور یہ لوگ جج بن گئے مگر چودری افتخار صاحب نے اسٹے لیا کہ نہیں کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں تو ہٹائی نہیں ہوں تین نون بار کا جو کانون ہے وہ تو غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا وہ ڈٹ گیا اور ڈٹنے کے بعد بالاخر اس کی بات مانی گئی چودری افتخار صاحب سمیت چار ججوں کو بغیر حلف کے سپرمکور نے بٹھائے گیا چوبیس مارچ دوہزار نو میں وکیلوں میں پاگر نہیں ہوں کوئی میں ان سے پوچھ سکتا ہوں مجھے بتایا جائے سپرمکور ایک حلف دو ہیں ایک وہ حلف ہے جو عبدالحمی ڈوگر صاحب کے زیر قیادت جناب عاصف صاحب کوسا صاحب اور باقی لوگوں نے اٹھایا ایک وہ حلف ہے جو چودری افتخار صاحب کہتا ہے میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں ایک نے نہیں اٹھا ایک نے اٹھایا ایک حلف والا بیٹھا ہوا بیگر حلف والا بیٹھا ہوا پھر جب سپرمکور کا فیصلہ آیا سندھ آئے کور والی ججمنٹ میں انہوں نے کہا گے یہ جو حلف اٹھانے والے عبدالحمی ڈوگر صاحب سے وہ غلط ہے وہ جج ہی نہیں ہے تو یہ کیسے جج بچ گئے ان کو بھی اسی ججمنٹ کے در فارہ ہو جانا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے یہ غیر قانونی غیر آنی طور پر جج بیٹھے تھے اس وقت اور آج تک ہے میں اپنی تسلیق لیے پوچھ رہا تو ایسے وکیل مجھے سیٹسفائی کیا جائے نہیں لیکن آپ بولتے کیوں نہیں ہے تو میں بھی بولوں آپ سفلیم کو مبارک اپسدر رہے ہیں جب موقع آتا ہے تو بات ہوتی جب آپ نے پوچھ رہا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو خود کیسے ججب رہا ہے جب آپ سینیٹر تو تھے تو بڑے بولتے تھے سروسوہ کا بلکر بولتا تھا مشرف کے آگئی کھڑے ہو جاتے تھے بلکر میں میں کھڑا ہو گیا تھا اس وقت میں نے بات کی تھی بلکر تو میں یہ کوسچن اٹھاتا ہوں جو شخص جس کے اپنا جو ہے دے رضا بشیر صاحب کو دے دے ہیں تو ان کو ہی سوچنا چاہیے کہ وہ آج جاتے جاتے اس طرح کا فیصلہ لے کر صرف لوگوں کے سامنے اپنی واوا کرانا چاہیتے یہ مشرف کا فیصلہ تھا ہائی کورٹ کے جج ہونے گئے ہائی کورٹ جج ہونے گئے مگر انہوں نے سے پہلے کہے دی ہم ایک بڑے آدمی کے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ بڑے جلد بات ہے یہ کہی تھی انہوں نے کہا کہ جہاں دو رہاں شخص کے بارے ایک کام نے فیصلہ کر دیا ہے ایک آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر ہم سو گھلو دیا ہوئے رضا بشیر صاحب اور ایک بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں تو یہ تو سارے ظاہر تھا رضا بشیر صاحب سلام علیکم یہ ہم بات کر رہے ہیں فیصلے پہ مشرف صاحب سے اور امناللہ صاحب میرے ساتھ ہیں اور ان سے میں تھوڑا سی نرازگی کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑا آنیس ٹاپ رائٹ آدمی ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر ہی رہے اور دو دو جج جگر جسٹس سہبان حلف لے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بولتا ہوں جا وقت آتا ہے تو آپ بتائیں یہ کیسے کیا ہوا فیصلہ جو ہے اس میں آپ کو پراپر سنا گیا ہائی کورٹ نے سنا اس میں نیائی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کل کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کی ہسٹری میں ایک سوالی نشان ہے اور اگر آپ اسے کہیں کہ یہ جسے کتنے زیادے بٹوں کی طرح پر ایک دوسرا کیس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کل کا جو فیصلہ موزد سپیشل کوٹ نے کیا ہے اس کے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کل کیس فائنل آرگومنٹس کے لیے پکسی نہیں تھا بینگ اٹھپنس کانسل آف جنرل پرویز مشرف میں نے تیرہ دسمبر دو ہزار انیس کو دو اپلیکیشن سبمٹ کی تھی جس پر سترہ طریف کو ان اپلیکیشن پر بیعت ہونی تھی ان میں سے ایک اپلیکیشن جو تھی وہ جنرل صاحب کی تین سو باتالیس کی سٹیٹمنٹ ہونی تھی فرو کمیشن کے لیے ہم نے ریکویز کی تھی دیکھیں قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب ایک اپیوز جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوٹ کے سامنے آگے اپنا بیان ریکارڈ کر سکے تو اس کے لیے کمیشن اپوائنٹ کر لیا جائے یہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نیائی صاحب سپیشل کوٹ کا اپنا آرڈر ہے پندرہ دس دو ہزار اٹھارہ کا جو کہ میں نے اسی دن سپیشل کوٹ کو ان کی توجہ اس آرڈر کی طرف دل روائی اور کہا کہ یہ آپ ہی کا آرڈر ہے اور انٹیٹ ہے لہذا اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی آپ کو یہ حکم صادق کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو فیل ٹرائل کا موقع دیا جائے اور ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے بجائے کہ سپیشل کوٹ میری اس اپلیکیشن کو انٹرٹیم کرتی یا پروسیوکیشن کو نوٹس کرتی جواب جمع کروانے کا یا اس بحث کے بعد کوئی فیصلہ کرتی آپ کی وہ اپلیکیشن اسپ ہے یا رجنٹ ہے انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی اور صرف یہی کہا کہ ہم اس کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اور پندرہ منٹ کی بریک لیے یہ پاکستان کی ہسٹری میں جسے کہتے ہیں ایک بہت ہی تاریخ دن ہے جنرل پرویز مشرف جنہوں نے پاکستان کی بڑی حدمت کی ہے اور یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ تھا جو کسی ٹرائل کی تناظر میں ان کو ملنا چاہیے تھا مجھے بڑے افسوس کی ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایسے فیصلوں سے پاکستان میں رول آف لاؤ اور جو جسے کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق جو ایک چیز کانسٹیٹویشن آف پاکستان میں آرٹیکل ٹین اے میں شامل ہے اس کو انشور نہیں کیا گیا اور یہ جو تین اور لوگوں کے بارے میں امید ڈوگر اور جسٹس امید ڈوگر صاحب اور شوکت عزیز اور ساتھ جو تیسرے تھے وہ منسٹر بھی رہے ان کے بارے میں زیاد آمید صاحب اور ان کے بارے میں کیا تھا کیونکہ ان کے بارے میں تو میرا پہ خیال ہے پہلے کوسا صاحب فیصلہ دے چکے تھے کہ وہ ان کو فارغ کر چکے تھے ان کے چیزوں سے دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس پہ بڑی پوزیشن کلیر ہے اس ججمنٹ میں جیسے کہتے ہیں اس ججمنٹ کو کنکلول کرتے ہوئے اور سوگرین کورٹ نے اس چیز کو کلیر کر دیا تھا کہ یہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ایڈر این ایبیٹرز سے متعلق فیصلہ خود کرے لہٰذا سترہ طریق کو سترہ طریق سے پہلے پروسیکوشن نے دو اپلیکیشنز انہوں نے بھی پائی کی تھی جیسے کہتے ہیں امینڈڈ چارج لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سپیشل کورٹ نے اس اپلیکیشنز کو بھی انٹرٹین نہیں کیا یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سپیشل کورٹ کا جو سٹاف تھا انہوں نے کسی بھی اپلیکیشن کو ایک دن دو دن لینے سے پہلے انکار کر دیا تھا تو آپ محترم جسٹس حیبان آپ کا کہنا یہ ہے اس سے فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ محترم جسٹس حیبان نے ذینی طور پہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ سزا دینی ہے دیکھیں میں اس پہ آپ کو جیسے کہتے ہیں اس بات پہ روشنی آپ کے جیسے کہتے ہیں ڈالنا چاہوں گا کہ جب بھی ایک فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں جیسے فائنل ججمنٹ آناؤنس ہوتی ہے تو یہ قانون اس بات کی جیسے کہتے ہیں بڑی کلیر اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے وہ کیس فکس کرنا ہے اور ریزرپ کرنا ہے ججمنٹ یہ جو ہائی کورٹ میں سٹے ہوگا تھا لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے جو سٹے کیا تھا ایک تو اسلامباد نے کیا تھا اور اس ججمنٹ سنانے کا سٹے کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اس کے متعلق کیا آپ کی معلومات ہے نہیں اس میں میں آپ کو کلیر کرتے چلوں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے اس جیسے کہتے ہیں اس بارے میں کوئی سٹے پرسیڈنگ نہیں دی تھی لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے فل بینچ بنانے کا آرڈر جسے کہتے ہیں کر لیا تھا یہ مناسب نہیں تھا سپیشل کورٹ کے لیے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں سپیشل بینچ اور ایک لارجر بینچ بنانے کے لیے فل بینچ بنانے کے لیے ایک آرڈر ہو گیا ہے تو ان کو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن آئی ڈانڈ نو کہ کیا ریزن سی کیا ہیس تھی کیا ہیس تھی کیا اجلت تھی اور کیا اتنی جلدی تھی کہ اس ججمنٹ کو وہ جیسے کہتے ہیں انہوں نے سنا بیا تو دس اس نوٹ فیر نہ ہی یہ فیر ٹرائل ہے اور نہ ہی جنرل پرویز مشرف کو جیسے کہتے ہیں آرٹیکٹ ٹیل اے کے مطابق اور جو ان کے بنیادی حقوق تھے وہ ان کو بالکل نہیں دیئے گئے اور یہ بڑی ست زیادتی ہے تینک یو تینک یو رضا سر تینک یو بہت شکریہ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے لارجر بینٹ بنانے کا فیصلہ دے دیا اور اس کے دوسرے دن انہوں نے فیصلہ سنا دیا جس طرح کہتے ہیں جسٹڈ حرید جسٹڈ برید یہ ایک پروورب ہے تو جس طرح اجلت کریں گے جلدی کریں گے انصاف کو اب دفن کر رہے ہیں اور یہ تو جسٹڈ فرما رہے تھے جو اپنا ہمارے دوست تو اس میں ایون یہ بھی ہے کہ جو ججمن اننونس کی ملزم کو اس کی کاپی اسی وقت دی جاتی ہے فریاف چارج اس کے بغیر سزا ہوئی نہیں سکتی میں ہی کہا کہ یہ چونکہ قانونی پہلو ان کے وکیل اٹھائیں گے جو ان کا صفائی پیش کرے اس طرح کہ ہزاروں ایسی باتیں ہیں میں تو صرف اس کے ایمپیک کی بات کر رہا ہوں مجھے اس لیے کہ اس کے قانونی پہلوں پر میں ان کا ڈیفینس وکیل نہیں ہوں تو میں وہ عذرات نہیں اٹھا سکتا ہوں جو ان کے اپنے کیس کے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے اندر میں غلط نہیں کہ اسے کوئی چیز پیش کروں کسی کوئی پریجیدیس پراسیکوشن کا یا ڈیفینس کا میں اس پر نہیں جاؤں گا میں یہ بات کرتا ہوں یہ جو واوا لینے کے رسم چل پڑی ہے نا ہمارے مولک میں جو لوگ اپنے نام بنانے کے لیے لوگوں اب جیسے واوا ہو رہا ہے اس سے پہلے ہمارے جنیشری خلاف اور ہمارے چیوڑیس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اب کچھ عرصے کے لیے ان کے لیے واوا ہوگی مگر اس کے بعد ہمارے قوم جلدی بھولتی بھی ہے اور جلدی جو ہے خوش بلو جاتی ہے جیسے ساکر بنسار جیسے ساکر بنسار چودی افتقار صاحب قوم کا ہیرو تھا اور اچھا انسان ہے مارے دوست ہیں مگر بات ہے کہ وہ ریسپانس نہیں ہے جو دوزار سا ریسپانس جو زیرو ہو گیا زیرو ہو گیا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آئندہ انجام سب کا یہ ہونے ہے کیوں میں یہ ارز کرتا ہوں آپ پورا سچ بولیں میں اب بھی آپ کے سامنے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بار اکٹوبر نائنٹی نائن کو پارلیمنٹ کو فارق کر دیا گیا نہیں سچ آپ تو سچ بولتے ہیں لیکن آپ نے یہ بات جو کی ہے دو حلف والی یہ اسی وقت کرنی چاہیے مختلف موقعوں پہ کی اتنے فولی شاید نہیں کیا ہوگا اتنا موقع نہیں ملا مگر میں نے کئی جگہوں پر بات کی ہے اور میں نے یہ کہی ہے کہ بھائی یہ اینوملی دور کرنا پڑے گا ورنہ ان کے سب کے فیصلوں کے بارے سوچنا پڑے گا ساتھی جو بھی رہے دوہزار نو کے آٹھ کے بعد ایک ججز وہ ہیں جو دوہزار آٹھ میں ہیں جس میں اسم صحیح صاحب شابل ہے اور ایک ججز وہ ہیں جو دوہزار نو میں ہیں مارچ میں چوبیس مارچ کو وہ جسٹس چودری افتخار صاحب اچیوی جسٹس صاحب تو فیصلہ کرنا پڑے گا جیجی اور ججز کور سے تھے وہ لاٹ ہے جنہوں نے اپنے ایکسپٹ کیا تین تین نومبر کے فیصلے کو دمیں اٹھایا گیا اور دوبارہ ان کو ڈائریکٹ نیا جج لیا گیا نئے جج کے طور پر علف لیا جاتا ہے نا سینئر جج تو کوئی بھی نہیں تھا اس میں سب کے سب نیا گئے تو جب انہوں نے تسلیم کر لیا تھا اس بات کو تو پھر چودری افتخار صاحب نے جب علف نہیں اٹھایا تو وہ جج چیو جیسے غلط دوبارہ انہوں نے کرسی سمبھالی ہے علف تو نہیں اٹھایا یا پھر انہوں نے علف اٹھایا اس کا مطلب انہوں نے تین نومبر کے اقدام کو تسلیم کیا کہ ہم نکالا گیا تھا صحیح نکالا گیا تھا تو ان کے نظر میں وہ کیسے اس ججمنٹ میں بیٹھتے ہیں کہ یہ کالا دم کرا دیتے ہیں بھئی اسی کو آپ نے تسلیم کر کے آپ نے دوبارہ علف اٹھایا کہ یہاں ٹھیک ہے پیدہ میں نکالا گیا تھا اب ہم دوبارہ جو ہے ہمیں اور دیا جارے ہیں تو امپلائیڈلی آپ نے ہمیں ڈوگر صاحب چیف جیسٹس کی قیدر کو تسلیم کیا جس کو سپریم کور نے بعد میں کہا کہ نہیں وہ ڈیفیکٹو تھا وہ ڈی جیورے چیف جیسٹس نہیں تھا جب ڈی جیورے چیف جیسٹس نہیں تھا جس کی وجہ سے ایک جیسٹس نکلے گئے نکالے گئے تو یہ اپنی جگہ پر کیسے بیٹھے رہے تو یہ کوسچن ہے قوم کے سامنے ایک بات دوسری بات یہ ہے میں پھر کہتا ہوں بار بار آخر وہ آپ کے اندر کیا معنی ہے آپ بار اکتوبر 99 کے فیصلے کو کالادان قرار نہیں دیتے میں بار بار یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ گوے میں ایک کتا گر جائے اور کہا جائے یہ کب تک پانی حلال ہوگا اور نے کہا جی چالیس ڈول نکالے مولیو سے جا کر پوچھا ہم نے چالیس ڈول نکالے کہتا کتا نکالا کہ نہیں نکالا بولا نہیں تک جب تک تو وہ نہیں نکالے تو ہلال نہیں ہوگا محجی صاحب سلام علیکم مہاراکم سلام کیسا نظر یہ آپ میں ٹھیک تھا آپ نے تو علف نہیں اٹھایا تھا نا حقی نہیں اٹھایا دم دولہ امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو دو علف اٹھتے رہے ہیں اور سارا ملک بھی دیکھتا رہے ہیں اور عین بھی کاموش رہے ہیں اور ریاست کے لوگ بھی کاموش رہے ہیں تو آپ سن رہے ہوں گے ہماری گفتگو اور مشرف صاحب کا فیصلہ بھی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی دیتے ہیں وہ عدد واری بات تو ختم ہو گئی مجھے بجے یہ ہے کہ وہ تو ہناری پاٹیمان نے ترمین کر کے اور اسے ٹیپور تھا اس کو کاموش رہے دے دیا اب تو یہ کاربائی جو ہے یہ تو 3 نومبر 2007 جب کہ پروے مشرف صاحب انہیں جو صدار کی ایڈیشن لڑا تھا گردی پرینکر کے اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں جمقت ماشر رہا تھا ان کو ایک باپ کا خطرہ ہوا کیا فیصلہ ان کے پراس نہ چلا جائے تو انہوں نے تقریباً سو جیس سائیبان جو سو کی آمد ساری بھی جو جیس سائیبان نے ان کو راہت کر دیا اور ساٹھ جیس سائیبان کو انہوں نے نظر پنک کر دیا اپنے خلوں میں تو پھر انہوں نے اپنی مرضی کے جتے لائے اور اپنی مرضی کا پھر انہوں نے فیصلہ دیا کہ بردی بس حدارت جائے تو وہ جو ہے اس کو کونسٹیوشنل پوٹیکشن حاصل نہیں ہے اس کا روئی اور جو سائیبان سارید رہے جب تک کہ پروید مصرف موجود رہے اور جب بی بی کی حکومت آئی تو غالباً سولہ مارچ دو ہزار نو کو جو سائیبان کو بنانے بہارت تو اس کے بارے میں یہ جیس جو ہے سپیشل پوٹ میں چلا تھا جس کا فیصلہ آیا ہے تو فیصلہ کے مطلق آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی جلوس جل سے بھی ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں فیصلہ تو صحیح ہے صرف یہ ہے کہ میں جاتی طور کی اوپر جیت پنالٹی جراف میں نہیں ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈسینٹنگ فیصلہ ہے نظر اکبر کا جسے رائی کوٹ کے شئیر ہیں وہ صحیح ہے انہوں نے رائی سینٹنس دیا ہے تو غربان سپریم کوٹ سے بھی یہی ہوگا کہ دیکھ پنلٹی گشاہ جو کنورٹ کر کے اور لائی ٹیم دے دیں گے وہ فیصلہ لائی کو امجھت شکریہ نہیں تو فیصلہ کیسے ٹھیک اس پہ جو سوالات آرہے ہیں کہ ملتوں میں ہی نہیں کریمینل کیس کا فیصلہ ہو گیا اور اس کو سنا ہی نہیں گیا آپ آماناللہ صاحب آماناللہ صاحب آماناللہ صاحب آپ سے زیادہ کون ان باتوں کو سمجھ رہا ہے اچھے سال سے مقدمہ چل رہا ہے اور پرودیکوشن وٹنسس جو ہیں وہاں پر اقتداء میں پردے مشررق کے گھٹی پر بھی کاربائی ہوئی اور ان کے بھوکلا کی موجود میں کاربائی ہوئی صرف ان کا تین کو پالیس کا اس گیٹ منٹ رہتا تھا تو وہ پاکستان سے چڑے گئے اور واپس ہی نہیں ہوئی گئے بھی بنیاد کے اوپر جی بیماری تھی اور پھر وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بول کی چینل ہے وہاں پر تقریبہ نائنکر پر کام کرتے رہے تو بہت موزی جائے عبادت میں بہت موزی جائے لیکن وہ نہیں آئے تو اب ایسی صورتحال میں عبادتیں جو ہیں پھر وہ 312 کے اسٹیٹمنٹ کو ڈسپنس کرتے اور ارادت باز کرتے ہیں انہوں نے کر دیا امانولا صاحب بات کریں گے وزی صاحب میں بڑے احترام کے ساتھ وزی صاحب بہت انسٹیوشن ہے فرد نہیں بلکہ انسٹیوشن میں ان کے احترام کرتا مگر غالبا وہ میرے اس بات کو نہیں سمجھ سکے جو میں سوال کر رہوں بطور طالب میں تو بطور وکیل ہی بہت ہی کم ہوں میں یہ صرف پوچھ رہا چاہتا ہوں سر کہ میں جو حلف کی بات کر رہا دو حلف جناعت اتخار محمد چودری صاحب نے چوبیس مارچ دو ازار نو کو ایز اچیو جسٹس عبدالرمی ڈوگر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد تشریف لائے بطور اچیو جسٹس ان کے ساتھ جو آنے والے تھے وہ تھے جسٹس اجاز چودری صاحب وہ تھے راجہ فیاد صاحب اور جسٹس خلیو رمدے صاحب اور چودری صاحب خود چار جج تھے جو بغیر حلف اٹھائے آ کر بیٹھ گئے اور اس سے پہلے جو جوشی موجود تھی وہ جناب عبدالحمی ڈوگر کے ساتھ کام کر رہی تھی سپریم کور جسٹ صاحب ان میں جناب جسٹ آصر صاحب صاحب بھی شامل تھے اور اس سے پہلے جتنے بھی ہیں میں وہ دو حلف کی بات کرتا ہوں جنہوں نے عبدالحمی اور چودری صاحب کا نہ اٹھانا وہ کون سائن یہ کیونکہ تین نوم پر اقدام کے بات تو چودری صاحب بھی ڈیفنکٹ ہو گئے تھے آپ سب لوگ ڈیفنکٹ ہو گئے تھے مگر انہوں نے تو اپنا جو ڈیفنکٹ ہونا ہے تسلیم کر کے دوبارہ حلف اٹھایا اور چودری صاحب نے نہیں اٹھایا اب یہ حلف اٹھانا صحیح تھا یہ حلف نہ اٹھانا صحیح تھا اس کا فیصلہ کب اور کس نہیں کیا دیکھیں بات چیہ ہے یہ جو آپ نے سوال پڑھا کیا ہے یہ دنیا دی طور کے اوپر ایک واپعا کی بات ہے یہ سیکچول بات ہے اگر آپ جو براچی بار اسوسیشن میں سپیر کورٹ کا فرسلہ ہے اور اس فیصلے میں ان تمام چیزوں کو ملہوج خاتے کرتا گیا ہے اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو بیجر صاحبان ایسے تھے جنہوں نے 3 نومبہ 2007 کے بعد نیا حلف لیا وہ جج صاحبان جج میں رہے صرف انہوں نے ایک دس تینش کی کر ہو یہ کہ اگر تو کسی شخص نے جسٹس کا حلف لیا ہے اور وہ پہلے جج تھا اتتائی زبانے میں تو اس کو انہوں نے اججنٹ دیا ہے اس میں یہ جو ہمارے جماری صاحب ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ بغیر حلف کے استخدار چودری اور رمجے وغیر آکے پیٹ گئے وہ بغیر حلف کے نہیں بیٹھے انہوں نے جو پیڑے حلف لیا ہوا تھا اس کی منعاب تھے جن جن لوگوں نے ڈوگر سے حلف لیا وہ اگر آپ کراکھی بار اسوسییشن کا فیس کا دیکھ نے ستی بھوٹ کا اس میں انہوں نے ساری باتیں ڈسکرس کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے تین نومبر کے پات تربیز مشررق یا تربیز مشررق کے جو نومنیٹی ججز تھے ان کے سامنے حضر لیا وہ جج نہیں اور ان کو سب فارد کر دیا بلکہ ان کو عجبا میری یاد تہا تک پڑھتا ہے ان سے یہ بھی کہا یہ سرسا میں جو آپ نے تنکھائے دیئے وہ بھی واپس کریں تو وہ کراچی بار اسوسیشن کے نام کا جو فیس کا ہے میری گزاری شیئر ہوگی کہ آپ ذرا صرف پڑھے تو اس میں یہ باتیں موجود ہیں بسم اللہ احمد الرحیم ناظرین فقہ ختم ہوا آتے ہیں منولد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں منولد صاحب یہ تو بات ہوئی حلف کی یہ سپریم کورٹ کے جسٹس محترم جسٹس سہبان کے بارے میں جو ہائی کورٹ کا فیس ان کو کیا پڑی تھی فار اگزم پر لوگ کہہ رہے ہیں ابھی کہ شہد خوصل صاحب نے یہ بات کی جس طرح آپ ہی فرما رہے ہیں تو خوصل صاحب تو جا رہے ہیں تو جانے والی کی اتنی عزت جسٹس سہبان کرتے ہیں خوصل نے کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب لہور آئی کوڑ نے جناب نواز شریف صاحب کو اجازت دی جانے کی تو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے جناب وزیراعظم صاحب نے ایک جلسے میں یا کسی پروہ میں کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں جناب خوصل صاحب سے اور جناب جسٹس گرزار صاحب سے کہ آنے والے چیف جسٹس وہ امیر نے خود اس کو اجازت دی جانے کی ہم نے تو صرف پیرامیٹرز تائے کرنے تھے مگر ساتھ انہوں اضافی بات یہ کی کہ ہم میں سے کوئی طاقت ور نہیں ایک قانون طاقت ور ہے اور اس قانون کے مقابلے میں ہم نے ایک آرمی چیف کے معاملے کو اپنے سامنے رکھا ہوئے اور دوسرے ایک بڑے طاقت اور آدمی کا فیصلہ آنے والا ہے تو یہ ایک لینے والی بات مسیل سجاد صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے آپ میں ٹھیک ٹھیک ہوں گفتگو ہو رہی ہے کل بھی آپ سے رہنمائی چاہی تھی اور آپ نے مربانی کی تھی آج بھی رہنمائی چاہیں گے کہ ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کو کور امان اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے جو سابق سپریم کورٹ کے صدر بھی ہے اور میرے خیال سینیٹر بھی آپ کے ساتھ رہے تو وہ بات آج گفتگو جو ہر ہوئی ہے اور ہڑتالیں بھی ہو رہے ہیں جلسے بھی ہو رہے ہیں اور پریشانی بھی ہے اور انٹرنیشنی طور پہ بھی اس چیز کو کوئی سرحہ نہیں گیا تو اس کا کیا لائی عمل ہونا چاہے کیونکہ ملک کے آلات بھی بڑے خراب ہیں اس کا جی میرا خیال لائی عمل تو یہ ہی ہوگا کہ اس کی اپیی کی جائے گی ان کو کرنی چاہیے اور اس میں جو بہت سے قانونی نکات اٹھتے ہیں ان کو اٹھانا چاہیے ایک تو سوال یہ ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق ان ایسنشیا یعنی کسی کی غیر عذری میں سزا دینا عدالت نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے ایک شک ہے جس کی تیت دیا گیا تھا اور یہ جو قانون ہے یہ بھی ایک عام قانون ہے لہذا اس کا تصادم ہوگا آئین سے اس کو بھی قراض دیا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تصادم ہے آئین سے سزا کا سزا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سزا جو ہوئی ہے یہ آئین سے تصادم ہے کیونکہ کریم اللہ یہ فیصلہ دارے سے کرنا لیکن جو قانون نکات اٹھ سکتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہوگا کہ یہ سزا غلط نہیں گئی ہے کیونکہ یہ ایس سزا ہمارے آئین کے مطابق نہیں دوسرا یہ ہے کہ اسلام آئی کوڈ نے ایک سٹی دیا تھا اور کہا اچھا کہ آپ اس پہ فیصلہ نہ سنائیں اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ سنایا یہ بھی سوال اٹھے گئے کہ کیا اس قسم کا فیصلہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے یا غرط ہے کیونکہ اسلام بات ہائی کوڈ کونسٹوچیوشن اپورٹ ہے اور اس کو اختیار ہے کونسٹوچیوشن کو آرڈر کرے تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی جنرل پرویز مشہر بیمار ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کی نظر آرہ ہے تو اس شخص یوں معذور ہو بیمار ہو اور پیش نہ ہو سکتا ہو اس کو سزا دینا کیا اجازت دیتا ہے اس قسم کی سیکیٹری نے کی تھی کابینہ کی اجازت دیتا تو کیا یہ ریسول آئین کے مطابق ہے یہ غلط ہے کیونکہ خوریم کورٹ یہ کہ چھکے ہے کہ اس قسم کا جو اختیار ہے وہ کابینہ کو ہوتا ہے تو یہ وفاقی کابینہ کی اجازت کے بیر کی گئی تی یہ بھی سوال اٹھے گا تو پھر ہمارا ایک سب سے بڑا چیز ہے وہ نیا آرٹیکل ٹین ایج ہوا گیا آئی جس کے مطابق فیئر ٹرائل لازمی ہے تو فیئر ٹرائل کی تقاضی پورا کرنا بظاہر بازی نظر میں تو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ تقاضی پوری کہیں گئی تے کیونکہ بیمار شخص نہیں آسکتا وہ ہسپتال میں لیٹا ہو ہے اس کو کہنا کی آپ ضرور ہیں کہ یہ مشکل ہی لیکن حسین صاحب ہائی کور لاہور کبھی کو فیصلہ ہوا اس سے پہلے سنانے سے پہلے لارجر بینج بنائے جائے بینج بنے گا فیصلہ آئے گا تب ہی کچھ ہوگا لیکن یہ سوال وہاں اٹھایا گیا ہے کہ یہ ریفرنس کی گئی تھی جو اس اقصہ پیش کیا گیا تھا یہ سیکرٹری انڈی نے کیا ہے جبکہ قانون کے مطابق کابینہ کے فیصلے کے بات یہ ہونا چاہیے تو یہ سوال لاہور ہائی کور میں اٹھا ہو ہے اور اگر اپیل کی جائے گی تو وہ اٹھایا جا سکتا نہیں میری ارز یہ سوال بھی اٹھے گا کیونکہ لارجر پینچ کے لیے ایک ہائی کور لاہور نے فیصلہ کیا کہ لارجر پینچ اس کیس میں بنایا جائے اور اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہے یہ سوالات اٹھیں گے جی اور یہ سپریم گورن میں جائے گا وہاں میرے گئے جو ایشو ایس کو ریزول کر بھی پوش کی جائے لیکن پریشانی جو ہمیں جنرل معاملات حالات واقعات کو دیکھ رہے ہیں وہ پریشانی یہ ہے کہ ہمارا چونکہ کمانڈر آرمی چیف تھا فارٹی جی از اس نے آرمی میں کام کیا بڑی بڑی جنگیں بھی لڑے بہت کتائی ہی ہوں گی گلتی ہی ہوں گی اس کے نیگٹیو پہل ہوئی ہوں گے پاکہ پازیٹیو بھی تھے تو جو عام ہمارا فوجی ہے اس کا بھی مرال ڈاؤن ہوا اور اس میں کافی پریشانی ہے اس لیے جا سکتی ہے اس کو آرلی ہیرنگ کی جائے جلدی سنجھ جائے کیونکہ ازترابیت ہے اس کو ختم ہو میرا خیال ہے تو عمان ملہ صاحب آپ فظیم صاحب سے کو بات کریں ماشاء رو بہت بہترین تجھ جواب دے دی انہوں جو آپ نے پوچھا میرا تینک جو سر تینک جو ویری مچ رانمائز کا تو میرا خیال ہے بڑا کمپریہنسی انہوں نے بہت حقیقت بھی یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ایک گولڈن پریسپل ہے کہ اگر 99 لوگ گناہگار لوگ سزا سے بچ جائیں اور وہ بری ہو جائیں کسی ایک گوئے گناہ کو بھی سزا نہ دیا جائیں یہ گولڈن پریسپل ہے کرمنا اللہ کا کہ 99 لوگ 100 میں سے 99 پرسن لوگ گناہگار لوگ بری ہو جائیں کوئی مزائکہ نہیں بجائے اس کے ایک بے گناہ سزا ہو تو جب اتنا گولڈن پریسپل ہمارے پاس موجود ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصول چیزیں آپ کے سامنے جب ایک ملزمہ آکے خود اقرار کرتی اپنے جرم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف اپنے اپنے موہ شریف کو گھماتے اور اس کے بعد اس کو جواب دیتے کہ بعد میں آ جائیں جرم کو تسلیم کرنے کیوں اسلام کے اندر سزا دینا مطلوب نہیں ہے اصلاح کرنا مطلوب ہے یہ کیا حالت ہے کراچی کی کوئٹا کی ہے کہتے پوچھیں کہ بڑے لوگ ہڑتا لیں اور بڑا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سزا دینے اجلت ہے یہ خود اس کرمنل جو ہمارے پروسیجر ہے اس کے برقس ہے کسی کو سزا دیں کہتے پوری طرح مواقع دینے کے بعد اگر آپ نے کسی دشمن کو بھی سزا دینی ہو اب کل بھوشن کے لئے بھی سارے ایویڈنس کولیکٹ ہوا انٹرنیشن کورڈ میں جا کر پیش ہوا انہوں نے اس کو ویلڈ کیا مگر کبھی بھی کسی کو ڈینائی نہیں کیا جاتا ہے کسی جرم سے اور جرم کے سرزد ہونے کے بعد اس کو صفائی کی موقع سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو سوالات ہیں تو کرمنل کورس میں لازمی سوالات ہیں ان کا جواب ملنا چاہئے اور یقینا جیوڈیشن دے گی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اجلت میں فیصلے کر مگر لوگ انہیں اس پر اتمنان کا اظہار کیا اور کرتے ہیں مگر جب اس طرح کے اس کے اندر سکم رہ جاتے خاص طور پر اتنے بڑی سزا موج ہے ایک آخری سزا ہے اس پر لوگ سائر بات بات اٹھ لیاقت تک السلام علیکم خریعت ہے جی اللہ شکر کیا ٹھیک ہے جی آج رہتجاج ہوگیرہ ہوئے جنرل مشرف کو سزا کے خلاف پر پر سلام پر رہتجاج نے بڑا جس انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ واپس دے اور چاکراچی کے دوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا گیا اور وہ پاکستان پاکستان پہنچ کے سربار رہے ہیں جنرل مشرف ان کے خلاف یہ سنگین مقدمے میں جو فیصلہ دی ہے یہ تہائی غلط ہے تو کراچی میں کوئی نقصان تو نہیں ملاکہ کیونکہ کافی لوگ کٹھے تھے کافی ہوتا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہوا کہ پاچھ میں انہوں نے بھی پہتے کی مزمت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ پہتلا جو ہے اس کے اندر آئینی طور پر جو ان کو حق نہیں دیا گیا جنرل مشرف اور ان کو سزا جو ہے یکتفہ طور پر سنائی گئی اطالت جو ہے پہتلا کرنا سے پہلے اس کو موقع دیتی اور اس کے پاس پہتلا اور کی پوزیشن دیکھنا جاتا جی سر سلام علیکم آشان آج آج تو لاہور میں جو ہے وہ سیور سو سیٹی کی جانے سے جنرل پوریم شرف کے حوالے سے جو یہ فیصلہ آیا ہے اس میں بڑا جو ہے غم و غصہ پایا جاتا ہے لوگ ستراب میں ہے جندا دلانے لاہور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنرل ریٹائر پوریم شرف سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں لیکن اب دیکھیں کہ ای پی ای ملن کے جو کارگران ہے وہ اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں طلبہ ہیں وہ بہت جدہ اس وقت جو ہے وہ غم کا شکار ہے اس سیسلے کے حوالے سے تو کیا کوئی توڑ پوڑ تو نہیں ہوئی نہیں توڑ پوڑ تو خیر کوئی نہیں کیونکہ پورا من لوگ ہیں اور وہ اپنا اتجاج ریکارڈ کروارے اور پاکستان میں اتجاج ریکارڈ کروانا جو ہے وہ ایک جمہوری حق ہے اور اس میں اتجاج ریکارڈ کروانا شہریوں کا بنیادی حق ہے تو اس میں کسی چیز کی کوئی پاہت تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شہری جو ہے وہ آج یونیورسٹی کالجز میں نکلے ہیں میان تھنک جو کاسم صاحب تھنک جو ایجاز پشاور کی کیا سیچویشن ہے ایجاز صاحب سلام ایجاز صاحب عواد آری ہے کیا پوزیشن ہے پشاور کی مجھے مشرف صاحب کی فیصلے کی متعلق آج تو مرور پر کی پشاور میں بھی کافی اس عدالت فیصلے کے سلام مظاہر ہوئے زیادتر لوگ جو عدالت فیصلے کے خلاف ان کا یہ کہن ہے کم از کم مشرف میں تو کل کام نہیں کیا تھا جس کو عدالت نے پانچ کی سزا سنائی اور یہ تو صاحب کا صدر رہ چکے ہیں اور صاحب کا نشیر بھی رہ چکے ہیں اور دوسری پاس یہ فیصلہ عدالت نے بہت جلبادی میں کیا ہے تو اس کی غیر آگزی میں فیصلہ ہوا ہے تو اس وعے سمام لوگ یہاں پہ سلا پہ سجاج کے اور کافی عوام تنظیم وں نے اس کے خلاف سجاج مظہرے بھی کی اور یہ فیصلہ جن اور رکھا کہ یہ بدنیتی پر مکنی ہے یہ تینک یو عجاز صاحب سینک جو کہای کورٹ کا فیصلہ ہے موضہ جیز سہبان کا بدنیتی پر مبنی تو نہیں کہہ سکتے نام کا تلت صاحب سائیوال کی کیا پوزیشن ہے آج سنویں ادھر کافی مسئلہ رہا ہے جی سارے سائیوال میں جو کہہ سنویل شرف کے خلاف ستہ حوالے سے سائیوال میں ایک ستہ سارے لوگوں نے سیو سائیٹی کے لوگ پیٹی اے اور فردر جماعتوں کے لوگ فاج پاکستان کے آج میں انہوں نے نعرے بازی کی کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ آیا مکمل کا عور پہ نہیں آیا یہ نظر نہیں نہیں ہے جو ملک پاکستان کا صدر آیا اور اسطاف آفیل آیا وہ کبھی ملک کا غرداد نہیں ہو سکتا تینک جو تینک جو تعلیم محمود صاحب یہ تو ہے علاقوں کی پوزیشن جو میں آپ کو بتا رہا رہا تو یہ اگر ہم فیصلہ کچھ دن کچھ عرصہ لمبا کر دیتے تو یہ ہمارے لوگ جمع کشمیر کے لیے نکلتے جہاں ہمارے بیچارے لوگ کرفیو کی حالت میں ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا آئین بہت محترم ہے لیکن ہمیں ملکی حالات اور ملکی فضاء کوئی دیں گزار شک عدالت کے فیصلے قانون اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے ان کو حالات ہوتا ہے جو انصاف نظر آئے انصاف نظر آئے ہوتا نظر حالات واقعات سے نہ درنا چاہیے نہ حالات واقعات کے تابع ہونا چاہیے بہرحال اس میں جو نظر آ رہے ہیں وہ واضح طور پر آ رہے ہیں سابر کیا بگٹی کیا حالات ہیں سابر بلوچستان کے یہاں پہ زلہ ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں پاکستان اور اس کی طرف سے یہاں پہ ریلیا نکالی گی جو ریلیا نکالی ہیں وہاں پہ صادق میسپل چیئرمن تھے زلہ غلام نبی بگٹی انہوں نے نکالی ہے اور اس کے ساتھ جمال خان کلپر اور یہاں پہ بہت سے قبائلیوں نے جنرل مشرف کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے خلاف ایسے جا جی دھرنے بھی دی اور روڈ بھی بلک کی بگٹی ایریے میں بھی ان کی اتنی پذیر آئی ہے کہ وہ وہاں بھی معاملہ لوگوں نے مشرف صاحب کے حق میں جلوس نکالے جی صدا صاحب بات یہ کہ یہاں پہ زلہ ڈیرہ بگٹی تو آج ان کی جو ان کے سپورٹ کو رکھتے تھے ان کی فیور میں ان لوگوں نے بہت اچھا خاصہ ریلی نکال آئے اور بڑی صادق میں نکال آئے جنرل پروی مشرف کو سزا موت بنائے جانے کے خلاف عوامی مسلم لیگ اور سیور سزا کی جانے سے ریل سیشن چاپ میں پروی شرف کے ساتھ ازار جگزیتی کا مظاہرہ کیا گیا اور جگزیتی مظاہرہ کے شرکہ سے انہوں عدالتی فیصلہ کو نامنظور کرنے کے بقیادہ نارے لگائے اور مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز 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 اٹھا رکھے جن پر جنرل پروی شرف کیاتھ میں نارے دائج اور جنرل پروی شرف کو قومی ہیرو کرا دیا گیا جو مظاہرین کے ان کا کہنا تھا کہ اگر جنرل سوی شرف کی راجلی میں کیس کا فیصلہ سنائے جا سکتا ہے تو پھر اسحاق دار زبیر صاحب تھانک جو اب اس قسم کے سوالات ہیں اور اس قسم کے حالات ہیں بلکہ آج میں کوٹہ سے آیا ہوں تو وہاں کے اخوار میں نے بیان پڑا نوا بکٹی کے بیٹے کا جمیل اکبر بکٹی کا انہوں نے ابھی افسوس کا اظہار کیا 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 کاش یہ فیصلہ نوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ بارہ اکتوبر میں جب بھی ایک واقعہ ہوا ہے اس کو پرپیٹویٹ کرتے ہیں جدر آپ کے ذات کے خلاف کچھ ہوا تھا آپ نے اس کو غداری قرار دیئے غداری تھا تو پہلے دن تھا اگر جرم تھا نوا بکٹی کا بھی جرم ہے لال مسجد کا بھی جرم ہے کئی اور جرم ہے اس کا مطلب آپ کو دنیا کا کوئی جرم جرم نہیں لگتا جب تک آپ کے ساتھ کچھ نہ ہو یعنی لوگ ہی سمجھ رہے ہیں یہ اگر انصاف کے لیے ہوتا قانون کے لیے ہوتا آئین کے لیے ہوتا ملک کے لیے ہوتا عوام یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا اور ہو جانا چاہیے تھا کسی کب یو ایو کھان سے شروع کرے زیول لک سے لے لیں اگر اتنی جوزیش جاگی ہوئی اگر جاگتی تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے جب اجابی بھی آپ نے دیکھ بڑے قابل جج رہے ہیں اماندار بارہ اکتوبر کو توڑا گیا تب بھی آئین شکنی تھا تین نومبر کو توڑا گیا تب بھی آئین شکنی تھا یہ کیا بات ہے وہ آئین شکنی کہتا ہے جب آپ خود اس کے بینیفیشلی ہو کہتا ہے کہ کڑوا کڑوا تو میٹھا میٹھا آپ یہ جو دھورا انصاف ہے یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آدھا سچ ہے یہ قوم کو مغالطے میں ڈالتی ہے قوم کو فالس ہو دیتی ہے اب وہی جمہوریت والے لوگ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے یہ جنرل پردر مشرف تاجیت کے سامنے تمام کابینن حلف اٹھایا پوری وزیعظم اس کے ماتد کام کرتے رہے جو جمہوریت کردار کی لوگ جو دعویٰ کرتے نواز شریف انہوں نے حلف اٹھایا آپ نے سارے سسٹم کو دوزار نائنٹی نائنٹ سے لے دوزار میں جو الیکشن ہوئے دوزار ایک میں بلدی اٹھا اس میں حصہ لیا دوزار دو کے جنرل الیکشن میں حصہ لیا اس کے بعد جو انہوں نے حصہ لے رہے مگر محترمہ پارٹیو زباد کریں اس سسٹم کو آپ لوگ نہ مانیں اور اس کو نہ چلنے دیں تاکہ ہم ایک اس کو لیگلائز نہ کریں اس سسٹم کو آپ نے سب پارٹیو نے کہا نہیں ہم حسین لیں گے ہم چھوٹی پارٹی تھے ہم پانے والے چیف جسٹس آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں بڑے اچھے اپرائٹ انسان ہیں اور امید ہے کہ وہ اداروں کو بہتر کرنے میں ملکی معاملات میں اور جو قانون اور آئین کی بھلا دستی ہے اس میں اپنا بھرپور کردائی ادا کریں گے مجھے ان سے اچھی توقعات امان اللہ صاحب وقت ساتھ نہیں دے رہا آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں انریبل کوٹس نے جو فیصلے دیتی ہیں وہ ان کو ان پر تنقید کرنا تو ہمیں کوئی حق نہیں مہنچتا لیکن سوالات لازمی اٹھائے جاتے ہیں جو کہ آگے سپریم کوٹ میں بھی اٹھائے جائیں گے اور ڈسکس بھی ہوں گے اور ملک بھی سراپیت آجا جائے تو نیچلی ڈسکس تو کیا جاتا ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں میہ والی یہ کہا جا رہا ہے ڈیرہ بکٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کراچی یہ بولا جا رہا ہے پشاور یہ چرچہ ہے لاہور میں یہ پریشانی ہے تو یہ سارے معاملات اور یہ سارے حالات اور یہ سارے واقعات کیونکہ اہد جرنلسٹ ہمارا کام ہے بتانا کہ کیا وہاں ہو رہا ہے اور لیکن امید اچھی کی کرتے ہیں کہ آس اس کو سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے مشرف کے لوگوں کو مشرف اور سپریم کورٹ میں جا کے فوری ہیرنگ کی درخواد دینی چاہیے اور اس کا فوری طور پہ فیصلہ کی کا ہماری جو سٹیٹ ہے ریاست کے لیے اس کی بہتری کے لیے فوری فیصلہ اس کا درکار ہے فیصلہ سپریم کورٹ پر ہمیں اعتماد ہے وہی ہوگا جو ایویٹنس ہوں گے یا جو فیکٹ اینڈ فگرز ہوں گے اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ یہ فیصلہ واپس نہیں یہ کیسی واپس لے لے گورنمنٹ گورنمنٹ کیوں نہیں لیتی یہ بھی ایک سوال ہے بلکہ یہ سوال تو گورنمنٹ ابھی خود اٹھا ہے کہ اس کو کیبنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو بھئی گورنمنٹ کیسی واپس لے لے مصطفیہ ایمپیکس کیس ہے دوزار سولہ کا سپریم کورٹ ایٹ زیرو ایٹ جب آپ گورنمنٹ کو پتا ہے گورنمنٹ کو جب پتا ہے کہ اس وقت ایک پرسنل رنجش سے کیس بنایا گیا تھا اور ایویڈنس نواز شریف کے دور کا تھا تو یہ گورنمنٹ واپس کیوں نہیں لیتی بالکل لے سکتی یہ تو ایسے جیسے مدہ سست گواچست یعنی گورنمنٹ گورنمنٹ میں بھی لوگوں مکلہ ہے کہ اس ٹائم جم کشمیر کے معاملات میں ہیں اور یہ گورنمنٹ اس فیصلے کو واپس بھی لے سکتی ہے کمپلینٹ کو واپس بھی لے سکتی ہے اور گورنمنٹ کیوں نہیں واپس لے رہی یہ بھی ایک سوال ہے یہ پتہ نہیں اب اس میں کیا قانونی پیچیت کی لیکن عام سوال علاقوں حلقوں اور ایری آز اور لبریری اور روٹلو میں یہ بھی ہو رہا ہے تو دیکھتے آنے والے وقتوں میں میرا کیلے گورنمنٹ بھی سوچے گی اور ہماری معزید عدالتیں بھی سوچیں گی اور بہتر کوئی فیصلہ ہوگا تھانکشو سیر تھانکش روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں